محمد جمیل محمد جو اکاونٹ سے پرچیس کرتے ہوئے واضح طور پر وہاں ریٹ کر لے دیکھ لے اس کو کہ میں اپنی فیکلٹی کا فارم لے رہا ہوں تو بہت دفعہ مسٹیکس ایسی ہو جاتی ہے کہ پری انجرین کا لڑکا ہے وہ جنرل سائنس کا فارم بھر دیا جنرل سائنس کا لڑکا ہے اس نے پری میڈیکل کا بھر دیا تو وہ پھر بعد میں آپ کے لئے لاؤسٹ ہوتا ہے یہ وہ میرے پاس پری میڈیکل کا انڈرومنٹ فارم ہے جس کو آپ نے بھرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پری میڈیکل ہے یہاں پہ لکھا ہے ٹو آور ٹو زیرو ون یعنی کہ دو آزار نائنٹین لکھیں گے آپ اس کے بعد یہاں پر آپ کا نام ہے جو آپ کی میٹک ماشر کے اوپر آپ کا نام ہے ہر ورڈس کو بالکل کلیرلی لکھیں گے آپ سیکنڈ سٹیپ میں آپ کا فادر نیم ہے اس کو بھی کیپیٹل ورڈس میں آپ نے لکھنا ہے جو آپ کی میٹک ماشر پہ آپ کے فادر کا نام ہے پوسٹر لیٹر سے جہاں آپ اس وقت موجودہ پریزنٹ ہے آپ وہاں کی ایڈرز لکھیں گے ان بیٹوین کبھی بورٹ کو آپ سے کرسپنڈنس کرنی ہو تو وہ آپ کی ایڈرز کی اوپر لکھیں ٹاؤن وہا ہے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کا ٹاؤن لکھیں گے آپ انسٹیٹوٹ نیم ہے کہ جہاں آپ آپ تاخلہ لے رہے ہیں پریزنٹ کالیج کہ یہاں پر آپ کالیج آف امرجنگ ٹیکنالوجی لکھیں گے اپنا سیل نمبر لکھیں گے اس سے پہلے آپ اپنا ایک پاسپورٹ سائز فوٹو یہاں پر لگائیں گے جس کا بلو گراؤنڈ ہونا چاہیے لازمی ہے یہ بورٹ کی تفصیل سیکشن ہے اور یہاں پر پرنٹ بھی ہوا ہوا ہے اس کے بعد آپ کا بورٹ آئے گا ایس ایس سی بورٹ نیم جس بورٹ سے بھی آپ نے کیا ہے وہ سیکنڈری بورٹ سے کیا ہے لڑکانہ بورٹ سے کیا ہے پنجاب بورٹ سے کیا ہے کیامریز سے کیا ہے بلوچستان بورٹ سے کیا ہے آگا خان بورٹ سے کیا ہے حیدرباد بورٹ سے کیا ہے جو بھی بورٹ ہے جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے یہاں وہ آپ کے بورٹ کا نام آئے گا آپ کا ایمیل ایڈرس ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھیں گے میٹرک کا رول نمبر ہے اس کے بعد آپ کا یر ہے جس یر میں آپ نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد آپ کا میٹک کا یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے انول میں کیا ہے سپلی میں یہاں ٹک کریں گے آپ اپنا میٹک کا گروپ لکھیں گے آپ نے سائنس سے کیا ہے جنرل سے کیا ہے یہاں پر آپ اپنا میٹک کا گروپ لکھیں گے یہاں آپ کے سگنیچرز ہیں واضح سگنیچرز آپ کے ہونے چاہیے کیونکہ یہ کمپرائز انڈرومنٹ بننا ہے آپ کا سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہے کہ یہ فور آفیس یوز اونلی ہے جو بوٹ نے اپنے یوز میں رکھا ہے اس میں صرف آپ ایک وہی فوٹو لگائیں گے جو آپ اوپر لگا رہے ہیں بلو بیک گراؤنڈ کا یہاں پر کوئی اٹسٹ نہیں ہوگا یہاں صرف آپ فوٹو لگا کر لے کر آئیں گے یہ اسی فارم کا سیکنڈ پیج ہے یہاں بھی سیم آپ نے وہی کرنا ہے کہ یہاں اونلی صرف نائن لکھیں گے تو 2019 ہو جائے گا آپ کا نشان اندراج ہے اندراج نمبر ہے یہ بوٹ کا کولم ہے جو بوٹ نے فلپ کرنا ہے یہاں آپ اپنا تو کوئی نمبر mention نہیں کریں گے اس کے بعد یہاں پھر وہی پچلز ہے آپ کی بلو بیک گراؤنڈ کی جو آپ یہاں پیس کریں گے جو دو پچلز آپ نے وہاں لگائی ہیں وہی پچلز یہاں ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر بوٹ آپ سے آپ کا نام اردو میں پوچھ رہا ہے آپ اردو میں وہی نام لکھیں گے جو آپ کا metric مارکشٹ پر لکھا ہوا ہے یہاں والی صاحب کا نام ہے یہاں بھی آپ وہی نام لکھیں گے جو مارکشٹ پر آپ کے فادر کا نام ہے کالیش کا نام آپ یہاں پر لکھیں گے کالیج آف ایمیجنگ ٹیکنالوجی اس کے بعد پھر وہی سیکنڈ ترڈ میں یہاں آکر آپ سے نام پوچھ رہے ہیں انگلیش کے انگلیش میں بھی آپ وہی کپیٹل ورڈز میں نام لکھیں گے جو آپ نے فرس پیج پہ لکھا تھا فادر نیم بھی آپ وہی لکھیں گے جو آپ نے فرس پیج پہ لکھا تھا ایڈرس آپ کا وہی ہے جو آپ نے فرس پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو منشن کرنا ہے کہ میل این فی میل یہاں سی پونلی ٹیک کریں گے آپ کو ریزنٹ فون نمبر آپ کو دینا ہے ریلیجنس اب لکھیں گے یعنی کہ اپنا مذہب اس کے بعد نیشریٹی لکھیں گے آپ اس کے بعد میریٹ ان میریٹ ہے جو یہاں پر آپ نے صرف ٹیک کرنا ہے اس کے بعد نیم آف اسکول جہاں سے آپ نے پاس کیا ہے میٹیکوس اسکول کا نام آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس فیل کی ڈیٹیل لکھیں گے کامیہ ہوئے ناکام ہوئے یس یا نو لکھیں گے کلاس اٹن جو آپ نے کیا ہے ایس ایس سی پارٹ ٹو آپ نے کیلئر کیا ہے اس وقت جو آپ نے کیا ہے ایس ایس سی پارٹ ٹو میٹیک کیا ہے یہاں پر آپ ایس ایس سی پارٹ ٹو لکھیں گے اس کے بعد میٹیک کی پاس کردہ ڈیٹیل معلوم کر رہے ہیں کہ آپ نے اب تک کون سی کیا ہے سیف آنلی کالم نمو ون لکھیں گےft آپ اپس ای سی پارٹ ٹو آپ کا اپنا بورڈ لکھیں گے جس بورڈ سے آپ نے मیٹرک کیا ہے اپنا اخفصیاری گروپ لکھیں گے جس گروپ سے آپ نے کیا ہے آپ نے جرنال سے کیا ہے یا سائنس سے کیا ہے سال کامیابی کہ آپ نے کس یار میں میٹرک کیا ہے وہ یار لکھیں گے اپنا میٹرک کا پاس کردا رول آمبر لکھیں گے دیویزن جس دیویزن سے آپ نے پاس کیا ہے یہاں پر تفصیل ڈیٹیل دی گئی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کہیں سیمیٹرک انٹر میں کہیں اپنا انولمنٹ جمع کرایا ہے تو اس میں یس اور نو کا ٹک کریں لاسٹ میں آپ کے سگنیچرز ہیں یہاں پر آپ کی ڈیٹ ہے جو آپ ڈیٹ دکھیں گے اس زگاہ پر یہ ایک کالم انہوں نے دیا وار لکھا ہے کہ امیدوار کی شنافتی علامت یہاں آپ اپنی کوئی بھی شنافتی علامت ہے کوئی تل کا نشان ہے کہیں پہ چوٹ کا نشان ہے کئی آپ کے فنگرز میں پرولمز ہیں جو بھی ایسی چیزیں وہ یہاں منشن کریں ادھر وائز نہیں ہے تو آپ یہاں پر نل کر کے لکھیں گے این آئی ایل نل یہ اسی فارم کا تھرڈ پیج ہے اس کو بہت واضح طور پر آپ نے سمجھنا ہے اس کو دیکھنا ہے اس پیج کے اوپر آپ کی میٹرک مارکشٹ جو ہے وہ اس پر پرنٹ ہوگی جو آپ کے پاس فوڈو سٹیٹس گھر میں موجود ہیں وہ آپ لے جائیں گے اس کے بعد کسی بھی فوڈو شاپ سے جا کر اس پر آپ پرنٹ کرائیں گے نیچے واضح طور پر بورڈ نے اسٹیکشن دی ہوئے کہ پرنٹ آپ کو فوڈو کاپی آفیسسی مارکشٹ ہے فرم بید اسٹیپلر مارکشٹ 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 اگر آپ نے اس کو اسٹیپلر کیا یا گون سے اس کو پیج کر کے لے کر آئے تو یہ فرم کالج میں ہی ریجیکٹ ہو جائے گا بورڈ میں بھیج بھی نہیں سکیں گے ہم تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں اس کی جو آپ کی مارکشٹ کی جو کوپی ہے وہ آپ اس پر پرنٹ کروائیں گے یہ اسی فرم کا فوڈ پیج ہے جو ہمارے سربراہ ادارے کا صداقت ناما جانے کہ پرنسپلر صاحب کی طرف سے یہ ایک اسٹیپلر ہوتی ہے جو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں اس میں آپ صرف یہ ہے کہ اس کوالم میں اپنی ڈیٹ آف ایڈمیشن لکھیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر پرنسپلر صاحب اپنی سٹیم کریں گے اپنے سائن کریں گے یہاں پر ہم ڈیٹیلز لکھیں گے آپ کی کہ آپ نے ہم سے حلفیا کا ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ آج کے بعد کسی اور کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا تو یہاں پرنسپلر صاحب کا اس پیج کے اوپر صرف آپ اپنی ڈیٹ آف ایڈمیشن لکھیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھیں گے موسیقا موسیقی